موزز ناظرین السلام علیکم ناظرینی موطرم پاکستان کے نیولر ہتھیاروں کو لے کر ہمیشہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے نیولر ہتھیار غیر محفوظ ہیں اور یہ ہتھیار کسی بڑی دہشتگرد تنظیم کے قبضے میں آ سکتے ہیں مگر اب اس حوالے سے امریکی اخبار نے ایک ایسی خبر نشر کر دی ہیں جس نے امریکہ اور بھارت کے پیروں تلے سے زمین نکال دی یہ خبر اسی صورتحال میں منظر عام پر آ رہی ہے جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں اس خبر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ناظرینی موطرم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آج سے چھ مہینے قبل ایک آرٹیکل نشر کیا تھا کہ روس اور امریکہ کی نیوکلر ہتھیار دنیا کے محفوظ تری نیوکلر اساسے ہیں جنہیں کوئی بھی ملخات نہیں لگا سکتا ہے جبکہ پاکستان کی نیوکلر اساسوں کے بارے میں چھاپا گیا ہے کہ پاکستان اور شمالی کوریا کی نیوکلر اساسے غیر محفوظ ہیں جو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اس خبر کے بعد عالمی سطح پر ایک بیعث چھڑ گئی اور پاکستان سے درخواست کی گئی کہ پاکستان اپنے نیوکلر ہتھیاروں کی حفاظت کا ذمہ امریکہ کو دے مگر پاک کوج نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو منع کر دیا اور امریکی اخبار کی رپورٹ کو بھی جھوٹا قرار دے دیا آج امریکہ کی دوسری بڑی اخبار نے پاکستانی نیوکلر ہتھیاروں پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی نیوکلر اساسوں کو پوری دنیا مل کر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں کیونکہ اس کی حفاظت پاکستانی کھوکیا اور پاک کوج کے نوجوان کر رہے ہیں اس خبر کے مطابق اگرچہ طالبان افغانستان میں نئی حکومت قائم کرنے والے ہیں اور افغانستان پاکستان کا ایک پروسی ملک ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو طالبان تو کیا دنیا کا کوئی بھی ملک ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے یہ رپورٹ خود امریکی اخبار نے نشد کی ہے جس کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس خبر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل سائے گا تو ناظرین گرامی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزوں کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ